سورة الغاشیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتاق حدیث الغاشیہ کیا پہنچ چکی ہے تمہارے پاس اس ڈھانپ لینے والے کی خبر وہ جب آئے گی قیابت ڈھانپ لینے وجوہ یوم ازن خاشیہ یہ بزمون دیکھئے سورة قیابت میں بھی آیا تھا وجوہ یوم ازن ناظرتن الہ ربہا ناظرہ و وجوہ یوم ازن باصرتن تظن و یفعلا بہا فاقرہ پھر سورة عبس میں آ چکا ہے وجوہ یوم ازن مصفرتن ظاہکتن مصطبشرا و وجوہ یوم ازن علیہا غبرتن ترہکہا قطرہ یہاں دیکھئے وجوہ یوم ازن خاشیہ بہت سے چہرے اس دن ہوں گے زلیل ہوئے دبے ہوئے جھکے ہوئے آملتن ناصبہ ایسے کہ جیسے بڑی کوئی مشقت جھیلی ہے اس کا تکان کے اثرات ہے ایکساوسٹن ہے تسلہ زارر حامیہ وہ داخل ہوگے ایک تپسی ہوئی آگ میں دہتی ہوئی آگ میں تسطا من عین آنیا انہیں پلایا جائے گا وہ پانی کے جو کھولتا ہوا ہوگا ایک ایسا چشمہ جس کا پانی کھولتا ہوا ہوگا لَيْسَ لَهُمْ تَعَابٌ إِلَّا مِنْ بَرِيعِ نہیں ہوگا ان کے لئے کھانے کے لئے غذا مگر جھاڑ کانٹوں والی جھاڑیاں یا وہ زکوم جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے لَا يُسْمَنَوْ وَلَا يُحْنِ مِنْ جُوَوْا نہ تو وہ بوٹا کرے اور نہ وہ بھوک ہی کو مٹائے یعنی یہ کہ کھانے کے دو ہی فائدے ہوتے ہیں آپ کی جسم کو تقویت حاصل ہو یا یہ کہ کم سے کب بھوک کا احساس تو ختم ہو جائے ان دونوں سے کوئی شئے نہیں ہوگی اب اس کے برعکس بہت سے چہرے ہوں گے اس روز ترو تازہ جیسے کہ ناز و نعم میں پلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے لَسَعْيِهَا رَاضِيَا وہ اپنی سعی اور جو بھی انہوں نے دنیا میں محنت کی تھی اور اس کے جو بھی انہوں نے مشقت کی تھی سار و قربانی کا معاملہ کیا تھا اس کا جو نتیجہ ان کے سامنے آئے گا اس سے راضی ہوں گے لَسَعْيِهَا یہ انہی کی کوشش تھی محنت تھی لیکن آج اللہ نے قبول فرما دی اُلَائِقَ قَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورَا وہ لوگ ہوں گے جن کی صحیح اللہ تعالیٰ کیا مقبول ہو جائے گی تو وہ راضی ہوں گے فِي جَنَّتِنْ عَالِيَا ایک باغ میں جو بہت بلند ہوگا اُوچا تَصْبَعُ فِيهَا لَالِيَا اس میں وہ کوئی لنگ بات بھی نہیں سنیں گے کوئی لنگ بات سننے سے بھی انسان کو کوفت ہوتی ہے تو اور کوئی بات کیا جھوٹ سننا یا کوئی الزام یہ تو اس کا سوال نہیں دخم بات میں نہیں سنیں گے فِيهَا عَيْنُ جَارِيَا اس میں چشمہ ہے جاری چلتا ہوا بہتا ہوا فِيهَا سَرُرُمْ مَرْفُوع اس میں اوچے تخت ہیں غفی وَاقْوَابُ مَوْزُوعَ اور آپ خورے ہیں کپس ہیں جام ہیں کہ جو رکھے ہوئے بڑے حساب سے بڑے اندگی سے چنے ہوئے وَنَمَارِقُ مَسْفُوفَ وَقَالِينَ ہیں جو صف کے اندر بچھائے ہوئے ساتھ کے ساتھ لگا کر وَنَرَابِي وَمَرْسُوسَ وَمَقْبَلْ کے نِحَالچے ہیں جو ہر جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ادھر جا کے بیٹھنا ہے تو وہاں بھی ہے اَفَلَا يَنزُرُونَ اِلَا الْإِمِلِكَ فَخُلِقَتْ یہ وہ آیات قرآن کی جس میں جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ اَفْزَرْوِشن دیکھو اور پھر بر تیزیں نکالو یہ جو کلچر ہے یہ قرآن نے پیدا کیا ہے تَوَحْمَات ایسے ہی بنائے ہوئے عقائد جن کے لیے کوئی سند نہیں نہ عقل میں ہے اور نہ نقل میں ہے یا تو وہی ہے ریویل نالج ہے جو اس میں ہے عقل میں آئے یا نہ آئے وہ اللہ کی بات ہے وہ ماننی ہے لیکن اس کے بعد اس سے معورہ کوئی بات جو خلاف عقل ہے وہ نہیں ماننے گئے وہ پھر ہونی چاہیے اِنَّ سَمْعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُوَاتِ قُلَّهُ لَاِقَ قَانَانُ وَسْهُولَا پھر اس سے اب دیکھو اَفْلَا يَنظُرُونَ اِلَى الْعِبِرِ كَيْفَا خُلِقَتْ تو کیا یہ غور نہیں کرتے دیکھتے نہیں ہے کہ اُوتوں کو کیسے بنایا گیا ہے ان کے جسم کے کتنی ہم آہنگی ہے ان کے ماحول کے ساتھ پورے پورے ہفتے انہیں پانی نہ ملے لیکن وہ چلتے رہیں گے کھانے کو نہ ملے چلتے نہیں ان کے پاؤں ایسے بنائیں کہ دھستے نہیں ہیں ریت کے اندر قَيْفَ قُلِقَتْ وَالْسَمَاءِ قَيْفَ وَالْفَعَتْ اور آسمان کیسے اس کو ملد کیا گیا ہے یہ اسٹرالومی والوں کا فیلڈ ہے وہ سمجھیں کیسے ہے یہ وَالْسَمَاءِ قَيْفَ وَالْسَمَتْ اور یہ جو بہار ہے یہ کیسے گار دیئے گئے یہ جیالوجی والوں کا فیلڈ ہے وہ اس پر تحقیق کریں وَالْعَرْضِ قَيْفَ سُتِحَتْ اور زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھا دی گئی ہے ویسے اس کا ایک خاص وہ سمجھ لیجئے پس منظر بھی ہے کہ کن چیزوں کی طرح تو ہر کائنات کی ہر سے اللہ کی نشانی ہے اِنَّ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْوَرْضِ وَاخْتِلاَفِ الْلَيْلِ وَالْنَعَارِ وَالْفُلْقِ اللَّتِ تَجْبِیفَ الْمَحْرِ بِمَا يَنْفَعُوا الْنَاسِ وَمَا عَذَلَ اللَّهُ بِنَ السَّمَاءِ مِمَّا اِن فَاهِيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِحَا وَبَسَ فِيهَا مِنْ كُلِ دَعْبَطٍ وَالْصَحَابِ الْمُسَخْرِ بِعْنَ السَّمَاءِ لَا يَعْتِلْ لِقَوْمِ يَعْقِلُ ہر شئ آیت ہے شیخ صادی کہتے ہیں برگِ درخت آنے سوز در نظرِ ہوشیار ہر ورقِ دفتر است از معرفتِ قِرْدِگَار یہ جو درخت ہیں ان کے درخت پتے ہیں سب یہ ہرے ہرے پتے جو دیکھنے والی آنکھ ہیں اس کو تو یہ ہمیں سے ہر پتہ ایک دفتر نظر آتا ہے معرفت کا اللہ تعالیٰ کی معرفت کا اور آج ہمیں معلوم ہوا ہے کچھ نہ کچھ آج سے پہلے لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ ہر پتے میں ایک فیکٹری ہے فوتو سنٹیسز کی فیکٹری ہے کہ جو اس جو یہ سولر انرجی ہے اسے وہ جنگ کر رہی ہے اور اس کو جو ہے کنورٹ کر رہی ہے وہی انرجی ہے جو لکڑی کے اندر سٹور ہو رہی ہے پھر آپ لکڑی جنا کر نکال لیتے ہیں یہ آقازے آگئی وہی سولر انرجی ہے اس کی سورس وہی ہے اور اس سولر انرجی کو سورج کی اس حرارت کو جذب کر رہا ہے یہ پتہ اور وہاں وہ عمل جاری ہے ہر پتہ ایک فیکٹری ہے پھوٹو سنٹیسز کی تو برگ درختان سبز در نظری ہوشیار ہر ورق نفترست ازمار فتح کردگار لیکن یہاں چار چیزوں کا ذکر جو ہوا ہے یہ ایک خاص پس منظر ہے آپ کو معلوم ہے کہ ان لوگوں کے جو پہلے وہ خاتم تھے قرآن کے ان کی زندگی گزرتی تھی سفروں میں لہلت الشتاء والصیف اور سارا یہ حجاز کا علاقہ تھا جب یہ چلتے تھے تو چلتے ہوئے کیا چیز ہے اونٹ پر تو سوار ہیں اوپر آسمان ہیں دانے بھائیں پہاڑ ہیں نیچے زمین ہیں یہ چار چیزیں وہ تھی جو ان کے لئے ہر وقت ہر آن ان کے نگاہوں کے سامنے دیکھتے تو تم ہو لیکن یہ ہیوانوں کا سر دیکھنا دیکھ رہے ہو تم یہ تو اونٹ نے بھی دیکھ لیا کہ اوپر آسمان ہیں نیچے زمین ہے اور ادھر پہاڑ ہے ادھر پہاڑ ہے یہ تو مجھ سے بھی دیکھ لیا تم نے کیا دیکھا دمچیز پیام شنیدی نشنیدی در خاکے تو یک جلوہ آبیت ندیدی یہ سانس جو آرہا یہ پیام ہے کوئی پیغام ہے اللہ کا کبھی سنا ہے کہ نہیں سنا اور تباری خاک کے اندر ایک جلوہ بھی ہے جلوہ ربانی روح ملکوتی بھی ہے کبھی دیکھا ہے اس کو دیدن دگر آموس شریدن دگر آموس یہ صرف حیوانوں کا سا دیکھنا اور حیوانوں کا سا سننا اس سے درہ آگے بڑھو انسانوں کا سا دیکھنا انسانوں کا سا سننا سیکھو تو یہ ہے وہ کہ اب ان کو دیکھو ان چیزوں کو افسر کرو ان کے حکمتوں کو دیکھو ان کو انویسٹیگیٹ کرو اس میں قوالین فطرت جو ہیں قوالین طبی ہیں ان کا انکشاب ہوگا یہ ساری چیزیں تمہارے میں مسکر کر دی گئی ہیں تم ان کو ماسکر کرو ان کو افسر بار کرو ایکسپوائٹ کرو یہ سارا کام تمہارے بھی ہے تمہیں خلافت دی گئی ہے زمین کی پوری دنیا تمہارے بھی ہے بنائی گئی ہے خلقا لکم معافلہ جمعہ تمہارے بھی ہے بنائی گئی لیکن یہ کسم توہمات ہو جائیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ علم کے راستہ رک جائے گا تو اے نبی آپ نصیت کرتے رہیے تذکیر کرتے رہیے ان کو بتاتے اور سکھاتے رہیے یاد دہانی کرتے رہیے آپ تو بس یاد دہانی کرانے والے ہیں آپ ان کے اوپر لستہ علیہم بمسیتر آپ کو داروغہ نہیں ہے کہ کان پگڑ کر لے آئیں ان کو اداعیت کے راستے پر یہ آپ کا کام نہیں ہے سوائے اس کے جس نے بو موڑا اور کفر کیا فیعزبہ اللہ العذاب الاکبر پھر اس کو تو اللہ عذاب دے گا سب سے بڑا عذاب کیوں سب سے بڑا عذاب رسول کے آنے کے بعد جبکہ حق بلکل اریہ ہو کر سامنے آ جائے کوئی شک کو سمعہ باقی نہ رہے ان کی صیرت کے بارے میں ان کی شخصیت کے بارے میں کوئی داغ نہیں کوئی دھبا نہیں کوئی اگلی اٹھ نہیں سکتی اور جس طریقے سے آیات ربانی ہم نے پڑپکہ سنا دی ہیں اب یہ کوئی نہیں ہے تو معلومات کوئی خیر نہیں ان کے اندر اب یہ شریف ترین عذاب کی مستحق ہیں اِنَّا اِلَيْنَا اِعَابَهُمْ اے نبی ان سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے سُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ پھر ہمارے ذمہیں ہم حساب لے رہیں گے آپ اپنا کام کیے جائیے جو آپ کا فرض ہے آپ ادا کیجئے باقی یہ ہم پر چھوڑیے مجھے چھوڑ دیجئے میں ان سے نبٹ گو محلہم قلیل دیکھیں کس طرح سورہ تاریخ میں ختم ہو لی ہے کہ ایک ہی آیت میں محلہم آپ کو ان کو دیجئے بولت دیجئے محلہم دونوں سیغوں میں بابِ تفیر بھی اور پھر بابِ فار بھی اِنَّا اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ ثُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ اللہم محاصبنا حسابا یسیرا اللہم محاصبنا حسابا یسیرا حامین یا رب العالمین بارک اللہ لی ولكم فی القرآن العظیم ودفانی وإیاءكم بالآیات وزدک الحکیم